جمیل فاروقی ہمارے ساتھ ہیں سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جمیل فاروقی سے بات کرتے ہیں جمیل آپ تو جانتے ہیں ساری سیچویشن اب عمران ریاض کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں جبکہ عدالت یہ احکامات جاری کر چکی ہے کہ جن صحافیوں پر ایف آئی آرز کی گئی ہیں انہیں گرفتار نہ کیا جائے عمران ریاض کی تو زمانت بھی منظور کی جا چکی ہے اس کے باوجود ایک گرفتاری اور جیسا کہ ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں عمران ریاض کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے میری گاڑی لے لی میرے ہتھیار لے لیے چلیں آپ گرفتاری کا بھی شوق پورا کر لیں دیکھیں یہ بدترین ریاستی اور حکومتی چبر ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر عمرانہ ادوار حکومت کے اندر بھی نہیں ہوتا یہ سوال ہے یہ سوال ہے یہ سوال ہے میاں شہباز شریف صاحب کے بطور وضوع آدم حکومت کے اوپر یہ سوال ہے نشان ہے آج ہمارے اداروں کے اوپر یہ سوال ہے نشان ہے آج ہماری آزاد مختار معزز عدلیہ کے اوپر اب عمران ریاض خان کو اٹھانا مقصود تھا تو ان کو اٹھا لیا گیا ایک نہیں درجنوں مقدمات ہیں اب اسلامان ہائی کوٹ نے ان کے حق میں فیصہ دیا ہوا تھا اٹک میں جو مقدمہ درجیا اس کی پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا تو اتنی ہماری سمارٹ پولیس کب سے ہو گئی یہاں چور چوریاں کر دیتے ہیں یا دکیٹ دکیٹیاں ماتے ہیں یہاں آدم رادنی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن باہ پر کوئی آپ کو پولیس نظر نہیں آئے گی چوبیس گھنٹے کے بعد کہیں جا کر کسی کی کوئی رپت درج ہوتی ہے لیکن ایک نحطہ صاحبی جس کے ہاتھ میں صرف کلم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تردار کے کلیکشن کوپ نہیں ہے اس کا پاپر رائت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اس کا رائت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی کرے اس کا رائت ہے اس کا رائت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھے سیف رکھے اس کے اوپر آپ اس کی بلٹ پروف گاڑی دے لیتے ہیں آپ اس کا اصلہ لائسنس کاربونی حیثیت میں اس کے پاس ہونے کا پورا اختیار ہوا ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس لائسنس ہے لیکن آپ نے وہ تک لے لیا آپ ان کے بدماشور غنڈوں کو دیکھیں جو بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر اپنے ساتھ چاہ ساے گن میں سے پھر رہے ہوتے ہیں ان کی نمبر پیٹ تک جالی ہے میں ثابت کرنے کے لیے سے یاد ہوں ایسے کئی منسٹر دہجین کی جات گھانی آگے پیچے پھر رہی ہوتی ہیں ان کی نمبر پیٹ تک جالی ہے صرف نسٹر دہجین نمبر پیٹ جو پر وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ان میں گن میں نٹھے ہوتے ہیں ان گن میںوں کے ہاتھ میں جالی اس ماں ہوتا ہے لیکن وہ چل رہے ہیں اس کو پر کوئی کالوم کوئی انصاف کا نظام کوئی پولیس کوئی لائن آرڈر کوئی لائن جسٹس کوئی فورم ان کے خلاف کام نہیں کرے گا لیکن کیونکہ صاحب انہارتا ہے یہ کس طرح کی سیاد سٹیٹ اف آفیرز میں ہم آپ اور ہم آج امران ریاض خان کے ساتھ ہوا ہے کل میرے ساتھ ہوگا پسور سمی صاحب کے ساتھ ہوگا اس کے لیے دن کسی اور کے ساتھ ہوگا لیکن میں یہاں پر چار حرف دیکھنا چاہوں گا ان تمام صاحبوں کی تنظیموں کے اوپر ان تمام صاحبوں کی آزادیت صاحبہ ڈم لیتے لیتے نہیں بھرتی تھی جب چھوٹی سی بات کے اوپر چھوٹی سی بات کے باہر نرہ ملانے شروع کر دیتے کہ آلٹیکل لائنڈین کا ہوتا ہے آج وہ کہاں وہ تمام جید انکران اکرام تمام جید صاحبیان اکرام جن کی لٹیاں نہیں لکتی تھی وہ آج ہے کدھر ان کے موں سے ایک مضمتی بیان آپ نے سنا آپ پاکستان کی پرس پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند ترین جبات کہلاتی ہے پاکستان کی پرس پارٹی جس کا اپنا ایک مرتبہ ہے جمہوری روایات کو لے کر ان کے کسی ایک بندے کا آپ سٹیٹ میں چیک کر لیں یہ گزشتہ دس دن کے اندر جتنے صاحب یہ بھراسہ کیا گیا پشمول سمیل رہیم صاحب میں نے میرے تو اوپر ٹرینڈ چلا ہے ٹاپ ٹرینڈ چلا ہے امران ریاض خان کے اوپر ٹاپ یہاں بلکل صحافیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے یہ قابل افسوس ہے ہمارے ساتھ رہیے گا جمیل فاروقی صاحب سمیل ابراہیم صاحب فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس حوال سے اپنا ردعمل دیا ہے وہ دیکھتے ہیں پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں